المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد آج ہمارا عقیدت الرازیین کا تیسرا درس ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا یہ جو ہمارے مؤلفین ہیں دو رازیین ابو حاتم الرازی اور ابو ذرعہ الرازی رحمہم اللہ ان کے بارے میں ہم نے کچھ سنا اور ہم نے کہا کہ ایک خوراسان سے تعلق رکھتے تھے خوراسان کو انجرل ایک فضیلت حاصل ہے جس کا ذکر رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے حدیث میں فرمایا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورة الجمعہ وہ کہتے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کے پاس بیٹھے تھے تو سورة جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقو بہن اور ان میں سے دوسرے لوگ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے یا جنہ بھی ایمان نہیں لایا قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام سے تین بار پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے وَفِيْنَ سَلْمَانُ بْنُ الْفَارِسِي اور ہم میں رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کے سامنے ہم بیٹھے تھے ان کے پاس ہم بیٹھے تھے ہم میں سے اور ان میں سلمان فارسی بھی شامل تھا وہ بھی رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کے پاس بیٹھے تھے سلمان فارسی مشہور صحابی بزرگ صحابی جو اصل میں فارسی تھے تو وَضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے تین بار رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا تو رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر رکھا اور فرمایا لَوْ كَانَ الْإِمَانُ عِنْدَ ثُرَيَّ لَنَا لَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَا أُولَا تو رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اگر ایمان سرائیہ پر بھی ہو جو بلند ترین استارہ مانا جاتا ہے اگر ایمان وہاں بھی ہو تو ان میں سے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھے گا کہ ان میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی یا کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی اس ایمان کو لائیں گے یہ صحیح ہینڈ کی روایت ہے تو اس سے اہل خوراسان اہل فارس کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے اور فارس میں خوراسان اس وقت فارس کا ہی حصہ مانا جاتا تھا اور فارس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو فارس ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوراسان ہی وہ علاقہ تھا جو سب سے زیادہ رچ ہوا علم کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی سنا آج بھی انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا سنیں گے وہ یہ کہ خوراسان جو ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور علامہ مشہور محددین وہاں سے ہی تھے اگر یہ جو آیت یہ جو فرمان ہے سورة الجمعہ کا یہ جو فرمان ہے اس میں ہر وہ شامل ہے جو صدر اول کی اتباع کری جو صحابہ تابعین اتباع تابعین کے منحج پر چلے وہ اس فضیلت میں شامل ہے لیکن اہل فارس کا ذکر خصوصی طور پر رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا اور یہ جو فضیلت رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کی اس کا ہم نے پریکٹیکل بھی دیکھا چونکہ مشہور محددین مثلا ابن المبارک عبداللہ ابن المبارک امام عبداللہ ابن المبارک مشہور محددین مشہور امام امام بخاری ایسے ابو حاتم الرازی ابو زرعہ الرازی اسی طرح اسحاق ابن راہوی اسی طرح سعید ابن المنصور ابن حبان ابن سنی ابن المندر وغیرہ یہ تمام جو بڑے بڑے علامہ ہیں بڑے بڑے محددین ہیں ان کا تعلق کہاں سے تھا خورسان اور اس کے جو علاقے تھے اس کے ساتھ ان کا تعلق انہی علاقے سے تھا امام بخاری رحمت اللہ ان کا تعلق بخارہ سے تھا نائسابور جو اس وقت ایران میں ہیں اسی طرح امام ترمیدی وغیرہ یہ سب ان کا تعلق انہی علاقوں سے تھا اہل فارس کے تھے خورسان کے علاقے میں یہ رہتے تھے اور امت پر واجب تھا کہ سنت کو وہ محفوظ کرے سنت کی تدوین کرے اور اللہ تعالی نے سنت کی حفاظت انہی کے ذریعے کی مشہور کتب السطح جو حدیث کی کتابیں ہیں چھے کتابیں وہ کن کی ہیں انہی کی ہیں اور یہ کہاں کے ہیں یہ خورسان کے ہیں تو انجرل انہیں فضیلت حاصل ہیں جو اہل فارس یا اہل خورسان میں سے تھے انہیں یہ فضیلت حاصل ہیں تو بہرحال یہ تھا یہ جو رازیہ ان تھے ان کی فضیلت کے بارے میں ان کی جو زندگی تھی ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا کلام کیا اب آتے ہیں ہم مطلب پر قال الامام عبد الرحمن بن ابی حاتم ابو حاتم کے فرزند وہ کہتے ہیں کہ میں نے سألت ابی وابا زرعہ عن مذاہب اہل سنت فی اصول الدین وما ادرکا علیہ العلماء فی جمیع الامصار وما یعتقدان من ذلك فقالا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یعنی ابو حاتم سے پوچھا اور ابو زرعہ الرازی رحمہم اللہ الجمیع رحمہم اللہ الجمیع ان سے پوچھا اصول الدین کے بارے میں یعنی اقید اعتقاد کے بارے میں کہ جن علامہ سے وہ ملے وہ علامہ کس اقیدے پر تھے ان کا کیا اعتقاد تھا تو انہوں نے جواب دیا ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا فکانا ممذہبہم ان تو انہوں نے جواب دیا کہ جو بھی علامہ جن علامہ کے پاس ہم گئے چاہے اہل حجاز سے ہو چاہے عراق کے علامہ ہو مصر کے علامہ ہو یم ان کے علامہ ہو تو ہم نے ان کا مذہب یہ پایا ان کا عقیدہ یہ پایا تو سب سے پہلے ان ارازی ہیں رحمہم اللہ نے جواب دیا انہوں نے پہلا جو عقیدہ بیان کیا وہ کیا ہے ایمان قول اور عمل ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا کن کا عقیدہ بیان کیا علامہ کا کیوں ان علامہ کا عقیدہ بیان کیا کیونکہ یہ بڑے ائمہ تھے بڑے ائمہ تھے انہیں تلقی بالقبول حاصل تھی تمام امت انہیں علامہ مانتی تھی اور اسی طرح ہم نے سنا جیسے ان علامہ نے حدیث کی حفاظت کی جیسے یہ احادیث روایت کرتے تھے انہوں نے ان احادیث نصوص کا معنی بھی کن سے لیا اپنے شیوخ سے لیا انہوں نے اپنے شیوخ سے لیا انہوں نے اپنے شیوخ سے لیا کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے کہاں تک پہنچتا ہے صحابہ اور رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے اسی لئے انہوں نے ان علامہ کا عقیدہ بیان کیا کہ انہوں نے نصوص کو کیسے سمجھا اور یہ جو جواب ابو حاتم الرازی اور ابو ذرعہ الرازی نے دیا یہی جواب بہت سارے اور علامہ نے دیا ایسا ہی ان کا جواب تھا مثلا عبد الرزاق الصنعانی جن کی مشہور کتاب مصنف عبد الرزاق ہے انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا وقع ابن الجرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا 196 یا 197 حجر میں ان کی وفات ہوئی کچھ تابعین اور اطبع تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا انہوں نے بھی ہو بہو یہی جواب دیا ابن المدینی علی ابن المدینی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی استاد انہوں نے بھی یہی جواب دیا اسی طرح امام بخاری وغیرہ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ہم نے علامہ کو اسی عقیدے پر پایا ابو حاتم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا تھے انہوں نے کہا امام مالک امام شایف امام احمد وغیرہ کو ہم نے اس عقیدے پر پایا تو سب سے پہلے اس نے انہوں نے ایمان کا ذکر کیا ایمان قول اور عمل ہیں کیوں ایمان کا ذکر کیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اہل قبیلہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے سب سے پہلا جو اختلاف ہوا وہ اسی ایمان میں ہوا ایمان کے مسئلے میں سب سے پہلے اختلاف ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختلاف مسلسل امت میں چلا آ رہا ہے اس وقت بھی بہت زیادہ اختلاف اس ایمان کے مسئلے میں پایا جاتا ہے بہت سارے کنفیوجنز اور ڈاؤٹس پایا جاتے ہیں اسی لئے انہوں نے ایمان کا ہی ذکر کیا کیونکہ خاصتاً اہل خوراسان میں یہ اس کے خلاف جو عقیدہ تھا مرجیہ کا عقیدہ یا جہمی وغیرہ کا عقیدہ وہ خوراسان میں اس وقت پھیلا ہوا تھا اور لوگ علامہ سے پوچھا کرتے تھے کہ ایمان کا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے پہلے ایمان کا ہی ذکر کیا اور آپ یاد رکھیں جس نے ایمان سمجھا ایمان کی حقیقت کو جانا ایمان کے حدود کو جانا وہی کفر اچھے سے سمجھے گا جس نے ایمان اچھے سے نہیں سمجھا ایمان کی حقیقت کو اچھے سے نہیں سمجھا وہ کفر کو بھی اچھے سے نہیں سمجھ سکتا ہے جس نے اصل ایمان کو سمجھا وہ ایمان کے جو فروعات ہیں انہیں بھی اچھے سے سمجھ پائے گا اسی طرح جس نے کفر کو اچھے سے سمجھا جو اصل کفر ہیں پھر وہ کفر کے جو فروعات ہیں جو اس کی شاخیں ہیں وہ انہیں اچھے سے سمجھ پائے گا اگر کسی نے ایمان کو اچھے سے نہیں سمجھا اس نے ایمان کے سمجھنے میں خطا کی وہ ایمان کے فروعات میں بھی خطا کرے گا وہ کفر کے سمجھنے میں بھی خطا کرے گا اور تکفیر میں بھی وہ خطا کا مرتقب ہوگا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو کچھ اشخاص ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منصوب کرتے ہیں جو مرجع سے اپنے آپ کو بری کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ارجان نہیں ہیں ہم مرجع سے براد کا اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کو اسلاف کی طرف منصوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کو قور اور عمل سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مرجع کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان میں شعوری یا غیر شعوری طور میں ارجا پایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا اصل ایمان کسے کہتے ہیں جسے وہ ایمان قرار دیتے ہیں پھر وہ جو فروعات بیان کرتے ہیں ان کا جو تکفیر میں منحج ہے وہ اس اصل ایمان سے متزاد ہے اسے ٹکراتا ہے تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس وقت ہمارے معاشرے میں گلوبل ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے بہت زیادہ کنفیوجنز اور ڈاؤٹس اس مسئلے میں پائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو اچھے سے سمجھ پائے جو راضیہی نے کہا ایمان کے بارے میں ایمان قول اور عمل ہے ایمان قول اور عمل ہے پہلے ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہ کیوں بیان کیا؟ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایمان ہے قول و عمل ایمان قول اور عمل کا نام ہے قول اور عمل کا نام ہے اس کے خلاف جو عقائد پائے جاتے تھے وہ عقائد کیا تھے؟ اس میں کیا اختلاف پایا جاتا تھا؟ کچھ کہتے تھے ایمان صرف تزدیق کا نام ہے التزدیق ایمان صرف تزدیق کو کہتے ہیں دل میں تزدیق ہو بس یہی ایمان ہے عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے یہ جو قول و عمل کا مطلب کیا ہے؟ عمل اور قول یہ لازمی ملزوم ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی شخص مسلمان بننا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دونوں یہ جو شہادت ہے ان کے دو ارکان ہیں ان دونوں ارکانوں کا اقرار کرے اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کہے گا محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے گا تو وہ شخص بھی ایمان مسلمان نہیں ہوگا تو دونوں لازمی ملزوم ہے قول و عمل کا مطلب کیا ہے؟ عمل اور قول یہ دونوں لازمی ملزوم ہے اگر صرف قول ہوگا عمل نہیں ہوگی تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اگر عمل ہو قول نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو اس میں جو اختلاف ہوا جو اس وقت دوسرے اقوال پائے جاتے تھے وہ پہلا تھا پہلا گروہ وہ کہتا تھا کہ ایمان کس کا نام ہے تزدیک کا نام ہے کچھ نے کہا ایمان صرف المعرفہ ہے دل میں معرفت ہو بس یہی ایمان کے لیے کافی ہیں وہ شخص مؤمن ہے اگر کوئی شخص اگر کسی کے دل میں معرفت ہو اور وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ بھی کرے تو بھی وہ کیا ہیں مؤمن ہے وہ قیامت کے دل جنت میں جائے گا کچھ نے کہا کہ ایمان کا نام بس تزدیک ہے اگر وہ کوئی بھی عمل نہ کرے اس کے بعد کوئی بھی عمل اس نے نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج کرے تو بھی وہ کیا ہیں مسلمان ہیں مؤمن ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا کچھ نے کہا اگر دل میں تزدیک ہو اور اس نے زبان پر بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ بھی کیا تو بھی وہ آخرت میں مؤمن مسلمان تصور کیا جائے گا دنیا میں اسے مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا لیکن آخرت میں وہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا مسلمان اگر اس کے دل میں صرف تذدیق ہو اگرچہ اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نبی کیا ہو یہ ایک گروہ جنہیں ہم گلاد کہتے ہیں جو ایکشریم سٹس تھے مرجعہ کی اقصامیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مرجعہ نے کیا کیا انہیں مرجعہ کیوں کہا گیا انہوں نے عمل کو ایمان میں سے نکالا کچھ مرجعہ تھے انہوں نے ایمان کو عمل سے نکالا انہوں نے کہا ایمان جو عمل ہے وہ ایمان کا رکن نہیں ہے لیکن انہوں نے عمل کو اہمیت دی انہوں نے کہا اگر کوئی عمل نہ کرے گا تو وہ فاسق و فاجر ہے جو گلاد تھے جو ایکشریم سٹس تھے انہوں نے کہا اگر کوئی شخص اس کے دل میں تذدیق ہے اگر وہ عمل بھی نہ کرے تو وہ شخص اس شخص کا اور عبو بکر کا ایمان ایک ہے یہ جو ایکسریم اسٹس تھے انہوں نے عمل کی خاص اہمیت نہیں دی لیکن جو پہلے مرجع تھے جنہوں نے ارجا کی بنیار ڈالی وہ عمل کو اہمیت دیتے تھے لیکن اسے ایمان کے لئے شرط نہیں کہتے مثلا ہم کہیں اس میں دو اقوال ہیں عمل یہ شرط السحہ ہے شرط سحط الایمان اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے عمل جو ہے وہ ایمان کی صحت کی کے لئے شرط ہے مثلا ودو ودو نماز کے لئے کیا ہے شرط ودو کے بغیر نماز ہوگی نہیں ہوگی وہ نماز صحیح تصور نہیں کی جائے گی اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ایمان کے لئے عمل کیا ہے شرط اگر عمل نہیں ہوگی کلیتاً اگر کوئی شخص عمل عمل ترک کرے گا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا مرجعہ نے کیا کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ ایمان کے کامل ہونے کی شرط ہے اگر کوئی عمل نہ کرے تو اصل ایمان اس سے اس سے یہ لازم نہیں کہ وہ اصل ایمان سے ہی محرم ہو جائے گا نہیں بلکہ اس کے ایمان میں نقص پیدا ہو جائے گا مسئلہ ہم کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے لا يؤمنوا احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسی اب میں سے کوئی مؤمن نہیں جو شخص اپنے بائی کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو اب اس میں ایمان کی نفی کی گئی لیکن یہ کس ایمان کی نفی کی گئی کمال ایمان کی کامل ہونے کی اس میں نفی کی گئی اب اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بائی کے لئے پسند نہیں کرتا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس کا ایمان ناقص ہے اس کا ایمان کم ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کلیتن اب مسلمان نہیں رہا تو یہ جو اپنے بائی کے لئے وہی پسند کرنا جو اپنے لئے پسند کرنا یہ کیا ہے یہ ایمان کے کامل ہونے کی ایک اب اسے کہیں یہ شرط ہے مثلا اس وقت ہم سمجھے اور دوسرا قول کیا ہے جو اہل سنت کا ہے عمل ایمان کے لئے شرط ہے اگر عمل نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا تو مرجعہ نے کیا کہا یہ جو مسننفین نے بیان کیا ایمان قول اور عمل ہے انہوں نے کیوں ایسا بیان کیا کیونکہ اس وقت ایسے بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا ایمان صرف کس کا نام ہے تزدیق کا نام ہے اسی لئے انہوں نے ایمان کا ذکر کیا اس کی انشاءاللہ ہم تفصیلیں اس کا ذکر کریں گے تو جور امام رازی امام ابو حاتم الرازی اور ابو ذرعہ الرازی نے جواب دیا وہی جواب ہو بہو بڑے بڑے علامہ نے انہوں نے بھی ایسا ہی جواب اکیدے کے بارے میں دیا مثلا امام خلال رحمت اللہ تعالی علیہ وہ روایت نقل کرتے ہیں جعفر بن محمد سے انہوں نے کہا میں نے سمعت ابا عبداللہ میں نے ابو عبداللہ سے سنا یعنی امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے وَسَأَلَهُ رَجْلٌ خُرَسَانِيٌّونَ خُرَسَان سے ایک آدمی آیا اس نے امام احمد بن حمد سے پوچھا فَقَالَ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا يَقُولُونَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِغَيْرِ عَمَلٌ اس نے سوال کیا امام احمد بن حمد سے رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ ہمارے عراقے میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان قول ہے بغیر عمل کے وَقَوْمٌ يَقُولُونَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان کس کا نام ہے قول اور عمل کا نام ہے فَقَالَ إِمَام احمد بن حمد نے جواب دیا مَا يَقْرَعُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُعْبُدُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ امام احمد بن حمد نے فرمایا کہ وہ یہ آیت نہیں پڑھتے آیت کے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے مخلص ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرے لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَرْنَمَازُ قَائِمُ کرِ وَيُعْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ یہی سچا اور صابت دین ہے دین کس کو قرار دیا گیا ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ پھر اس میں نماز اور زکاة کا بھی ذکر کیا گیا تو اس آیت سے امام احمد بن حمد نے کیا استدلال کیا عمل ایمان کا لازمی جز ہے اسی سے امام بخاری اور امام الشافع رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت سے انہوں نے بھی استدلال کیا ہے امام خلال ہی رحمت اللہ تعالیٰ وہ روایت نقل کرتے ہیں امام شافع رحمت اللہ تعالیٰ کے بیٹے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اپنے والد سے یعنی امام شافع سے سنا وہ کہتے ہیں امام شافع کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں مجد حرام امام شافی کے پاس بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ حمیدی بیتا رحمت اللہ تعالی علی فذکرنا شیئن منال ایمان ہم نے ایمان کے بارے میں کچھ باتیں کی فقال ابی لیسا شیئن احتج علیہم یعنی اہل الارجا من هذه الآیہ تو امام شافی رحمت اللہ تعالی علی انہوں نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ قوی جو دلیل ہے اہل ارجا کے خلاف مرجعہ کے خلاف جو سب سے زیادہ قوی دلیل ہے وہ کونسی آیت ہے یہی جو ہم نے ابی آیت پڑی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ اللَّهُ الدِّينَ حُنَفَا تو یہ جو امام خلال نے السنہ میں اسے نقل کیا ہے اسی طرح آداب الشافعی وما ناقب ہو امام ابن ابی حادم کی کتاب ہے امام شافعی کی مناقب پر انہوں نے بھی اس قول کو ناقل کیا ہے اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالی علی انہوں نے جب عقیدہ بیان کیا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا امام بخاری نے رحمت اللہ تعالی علی لقیتو اکثر من الف رجل من اہل العلم میں نے سو سے زیادہ علامہ کو پایا ہزار سے زیادہ ہزار سے زیادہ میں نے علامہ کو پایا اہل حجاز میں سے مکہ مدینہ کوفہ بصرہ واسد بغدار شام مصر ان علاقوں میں میں نے ہزار ایک ہزار سے زیادہ علامہ کو پایا ان کا عقیدہ کیا تھا فما رأیتو واحدا منہم یختلفو فی هذه الاشیاء ان میں سے کسی ایک کو بھی میں نے نہیں پایا کہ وہ ان اشیاء میں سے کسی ایک میں بھی اختلاف کرتے یعنی میں نے ان کو تمام متفق پایا کس پر؟ اس پر انہوں نے پھر عقیدہ بیان کیا پہلے انہوں نے بیان کیا اندین قول و عمل دین کیا ہے؟ قول و عمل دین کا نام قول اور عمل ہے اب یہ جو اختلاف پیدا ہوا میں نے اس سے پہلے بھی ہم نے سنا اکثر جو اعتقاد میں اختلاف پیدا ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ ایک تو عجمی ہونے کے وجہ سے انہوں نے وہ استعمال اول سے غافل تھے اور یہ جو اختلاف عقیدے میں پیدا ہوا یہ کہاں پیدا ہوا؟ یہ کہاں ابرا؟ یہ انہی عجمی علاقوں میں سے ابرا خوراسان میں سے ہی یہ ابرا جاد بن دیرہم کا اپنے نام سنا ہوگا ایک سو پانچ ہجری میں وہ مر گئے وہ ایک گمراہ شخص تھا جس کی علامہیں بہت زیادہ تنقید کی ہیں اور اس سے اس کے شاگریت جہم ابن صفوان نے سنا جس کی طرف جہمیہ گروہ منصوب ہے وہ ایک سو ون ٹوئنٹی ایتھ ہجری میں وہ مر گئے ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ خوراسان کی ہی تھی اسی طرح محمد ابن کررام یہ بھی سجستان میں سے تھے تو انہوں نے یہ اقوال ایمان صفات کے بارے میں قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا اعوذ باللہ کی قرآن مخلوق ہے یہ کنہوں نے کہا؟ انہیں لوگوں نے کہا جن کا تعلق خوراسان میں سے تھا ان سے پہلے کسی نے ایسے اقوال بیان نہیں کیے تھے چونکہ ایک تو یہ استعمال اول سے گافل تھے دوسری وجہ حدیث اور آثار سے بھی یہ گافل تھے ان کی کوئی روایت احادیث میں موجود نہیں ہے حدیث اور آثار یعنی صحابہ کے اقوال طابعین کے اقوال وغیرہ یہ لوگ ان سے بھی ناواقف تھے اسی طرح ان میں فلسفہ کی عامزش تھی اسی لئے انہوں نے ایسے اقوال ایسے اقوال اسلام میں پیدا کیا ایسے اقوال کا انہیں اظہار کیا جن اقوال سے سارے لوگ جو ناواقف تھے ان سے پہلے کسی ایسے اقوال پیش نہیں کیے تھے کیوں کرتے؟ وہ تو قرآن و سنت کا زیادہ فہم رکھتے تھے وہ استعمال اول سے واقف تھے اسی لئے انہوں نے یہ گمراہ کن اقوال پیش نہیں کیے انہوں نے یہ گمراہ کن اقوال پیش کیوں کیے؟ کیونکہ وہ استعمال اول سے گافل تھے ان میں فلسفہ کی عامزش آئی تھی انہوں نے عقل کو نقل پر ترجیح دی اب یہ جو مصنفین نے بیان کیا ایمان قول و عمل ایمان قول اور عمل کا نام ہے علامہ جو تھے ہمارے اسلام جو تھے وہ مختلف الفاظ سے یہی بات کہا کرتے تھے یا تو کہتے ایمان قول و عمل یا کہتے تھے ایمان قول اور عمل کا نام ہے یا کچھ کہتے تھے ایمان قول اور عمل اور نیت کا نام ہے کچھ کہتے تھے ایمان قول و عمل و عتقاد او عقیدہ کچھ کہتے تھے کہ ایمان قول عمل اور عقیدے کا نام ہے کچھ کہتے ایمان کا نام کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں معرفہ اقرار اور عمل آپ دیکھیں کہ سارے عمل کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح کچھ کہتے ایمان کسے کہتے ہیں دل میں عقیدہ ہونا چاہے دل سے اعتقاد رکھنا و قول باللسان زبان سے زبان کا قول و عمل بالجوارح والارکان اور جوارح سے عمل کرنا بوڈی پارٹس سے عمل کرنا یہ ایمان کا اسے ایمان کہتے ہیں و کل تلک العبارات معناہ عندهم واحد ان تمام عبارات کا ایک ہی معنی ہے ایمان کا نام عمل قول زبان کا قول دل کی معرفت اور عمل دیکھیں آپ ان میں سے ہر ایک عبارت میں عمل کا دخل ہے سب کہتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان میں لازم ہے و عمل بالجوارح والارکان جوارح سے ہاتھ پاؤں وغیرہ سے عمل کرنا اب جنہوں نے کہا کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان صرف تزدیق کا نام ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا انہوں نے کہا کہ لغت میں ایمان کسے کہتے ہیں تزدیق کو آمنہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لئے تزدیق کے لئے انہوں نے لغت سے استدلال کیا ایک تو یہ استدلال غلط ہے اگر اس کو ہم صحیح بھی مانیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی سنا کچھ ایسے الفاظ تھے جن کو شریعت نے ایک الگ معنی دیا شریعت نے اپنا ایک معنی دیا مثلا لفظ الصلاح الصلاح کے لغے بھی معنی کیا ہے دعا کے لیکن شریعت نے اسے ایک الگ معنی دی وہ کیا معنی ہے نماز کے تو جب بھی ہم نصوص میں لفظ صلاح پائیں گے تو ہمیں اس لفظ سے کیا سمجھنا پڑے گا نماز اسی طرح ایمان بھی ہے اگر ہم مانے بھی کی ایمان لغتاً تزدیق کو کہتے ہیں لیکن شریعت نے اسے ایک الگ معنی دی ہم اس کو اس لفظ ایمان کو اسی پر محمول کریں تو ایمان کا لغوی معنی کیا ہے التزدیق وہو افعال من الامن اللذی ہوا الاقرار والطمئنین لیکن یہ مجرد تزدیق نہیں ہے یہ محص تزدیق نہیں ہے انہوں نے کیا کہا ایمان کا لغوی معنی ہے صرف تزدیق کے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے ایمان تزدیق سے بھی کچھ اور ہے اس میں کچھ مزید اشیاء ہے وہ کیا ہے افعال من الامن یہ امن سے نکلا ہے امن میں کیا ہوتا ہے الاقرار والطمئنین اس میں اقرار کا بھی دخل ہے اس میں اتمنان کا بھی دخل ہے ایمان ایسی تزدیق ہے جس میں اقرار بھی ہو اور جس میں اتمنان بھی ہو وَذَلِكَ اِنَّمَا يَحْصُلُ اِذَا اَسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ التزدیق یہ کیسے حاصل ہوگا یہ جو ہم نے کہا ایمان کا مطلب ہے تزدیق ایسی تزدیق جس میں اقرار بھی ہو اور اتمنان بھی ہو یہ کیسے حاصل ہو پائے گا جب یہ اِذَا اِسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ التزدیق یہ تزدیق دل میں ٹھہر جائے قرار پائے دل میں وَالْإِنقِيَاد اور پھر انقیاد اُبیڈینس سبجوگیشن انقیاد کا مطلب ہے پھر اس پر عمل کرنا پھر اس پر عمل کرنا اگر یہ جو اس کے دل میں کوئی کسی چیز کی تزدیق ہے اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے دل میں کسی چیز کی تزدیق ہے لیکن اس تزدیق کے موافق وہ عمل نہیں کرتا تو پھر یہ اسے ہم تزدیق اسے ہم ایمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایمان ایسی تزدیق ہے جس میں اقرار بھی ہو جو دل میں جم جائے اور اس میں اتمنان بھی ہو اور اس پر وہ اس اعتبار سے اس کے موافق فر وہ عمل بھی کریں وَأَصْلُ أَمْ يَدُلُّ عَلَى التزدیق اگرچہ ام جسے ایمان نکلا ہے اس کی اصل وہ دلالت کرتا ہے تزدیق پر لیکن ایمان جو ہے یہ تزدیق سے بھی اور کچھ ہے اس میں تزدیق تزدیق سے زائد اس میں اقرار ہیں اتمنان بھی ہے اور انقیاد بھی شامل ہیں جب ہم کہیں کہ اس نے ایمان لائیا اس نے اس کی بات پر ایمان لائیا تو اسے کیا مراد ہوگا اس نے یہ بات مانی اس بات کی تزدیق کی اور اس بات کی تزدیق میں اسے اتمنان حاصل ہوا پھر اس بات کے موافق اس نے عمل کی اس کے خلاف وہ عمل نہیں کرے گا مثلا اگر کہا جائے کہ کوئی شخص آئے وہ کہے گا کہ باہر شیر ہیں باہر شیر ہیں پھر کب ہم کہیں گے کہ ہم نے اس کی بات پر ایمان لائیا جب ہم اس کے موافق پھر عمل کریں گے ہم احتیاد بڑھتے گے نکلنے کے وقت ہم احتیاد بڑھتے گے وغیرہ تو ہم کہیں گے کہ اس نے ہم نے اس کی بات پر ایمان لائیا اگر ہم نے اس کی بات کے موافق عمل نہیں کیا تو ہم نے اس کی بات پر ایمان نہیں لائیا امام مطیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں اشتقاقہ من الامن الَّذِي هُوَا الْقَرَارُ وَالْطُمَانِنَا ایمان کس سے مشتق ہے امن سے الَّذِي هُوَا جو کیا ہے الْقَرَارُ وَالْطُمَانِنَا دل میں وہ بات بیٹھ جائے قرار پائے دل میں اور اس میں اتمنان بھی ہو وَذَلِكَ اِنَّمَا يَحْسُلُ اِذَا اَسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ اَتَّذِيقُ وَالْانْقِيَادُ جو اوپر ہم نے بات بیان کی یہی بات شیخ حسین محمد تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے السارم المسلون میں بھی بیان کی ہے امام ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں اممال ایمان فی اللغت فی اطلاقو اعلیٰ تصدیق المحض ایمان جو ہے لغت میں کبھی کبار وہ محض تصدیق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے امم اذا استعمل مطلقا اگر مطلقا ایمان کا لفظ استعمال ہو جائے نصوص میں اگر مطلق ایمان ہمیں مل جائے نصوص میں تو ایمان شرعی کسے کہتے ہیں جس میں اعتقاد بھی ہو قول بھی ہو اور عمل بھی ہو یہ امام ابن کسیر نے تفسیر میں بیان کیا ہے اسی طرح شیخ حسین امام ابن طیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجموع الفتاہ و میں کہتے ہیں ایمان لیس مرادفا للفظ تصدیق فی المعنی ایمان تصدیق کے مرادف نہیں ہے یعنی ایمان اور تصدیق کا ایک ہی معنی نہیں ہے فَإِنَّ كُلَّ مُخْبِرٍ عَنْ مُشَاهَدَةٍ اچھے سے یہ سمجھنا فَإِنَّ كُلَّ مُخْبِرٍ عَنْ مُشَاهَدَةٍ او غَيْبٍ يُقَالُ لَهُ فِي اللَّغَةِ صَدَقْتَ کوئی شخص اگر خبر دے کسی غیب کے بارے میں یا کسی ظاہر کے بارے میں جو شاہد ہو غیب نہ ہو تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے صدقتہ آپ نے یہ بات سچ کہی ہم کیا کہیں گے اگر کوئی خبر دے غیب کے بارے میں یا کسی ظاہر شاہد کے بارے میں تو ہم کہیں گے صدقتہ آپ نے سچ کہا كَمَا يُقَالُ كَذَبْتَ یا ہم اسے کہیں گے كَذَبْتَ آپ نے جُوٹ کہا اگر کوئی شخص کہے کہ آسمان ہم سے اوپر ہے ہم کیا کہیں گے اس نے سجبات کہی صداقہ کما یقالو کذبایا ہم کہیں گے اس نے جوٹ کہا اب دیکھئے کہ ہم بیان کر رہے ہیں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ لغتن میں صرف تزدیق کا نام نہیں ہے اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں اب جو ایمان کا لفظ ہے وہ ہم صرف کس بارے میں استعمال کرتے ہیں جب کوئی شخص گیب کے بارے میں خبر دے لغت میں ایسا کہیں نہیں پاؤ گی عربی لغت میں ایسا کہیں بھی نہیں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظاہر شاہی مشاہد کے بارے میں خبر دے گیب کے بارے میں خبر نہ ہو بلکہ کسی ظاہر شاہی کے بارے میں خبر ہو مثلا کوئی کہے طلعات الشمس وغیرابت سورج طلوع ہوا یا سورج گروب ہوا اصل میں جو شخص کسی ظاہر شاہی کے بارے میں خبر دے گا عربی میں اسے کیا کہیں گے ہم نے اس کی تزدیق کی کہیں بھی ہم عربی لغت میں ایسا جائز نہیں ہیں کہ ہم اسے کہیں گے آمن نہ ہو ہم لفظ آمن نہ کو استعمال اس وقت نہیں کرے گے اگر کوئی شخص ظاہر شاہی کی خبر دے مثلا آفتاب کے بارے میں آفتاب گروب ہوا اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے ہم تزدیق کریں گے لیکن ہم آمن نہ لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے گیب سے نہیں ہے بلکہ مشاہد سے جو ظاہر شاہی ہے گواہو کے بارے میں جب گواہ کوئی خبر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں صدقناہم ہم نے ان کی تزدیق کی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایمان لایا ہم یہ نہیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِيمَانَ مُشْتَقُمْ مِنَ الْأَمْنِ ایمان کس سے نکلا ہے؟ امن سے فَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي خَبَرٍ يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ الْمُخْبِرِ تو یہ لفظ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے؟ فِي خَبَرٍ اس خبر میں يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ الْمُخْبِرِ جس میں خبر دینے والے پر ہم ہم اسے ایماندار سمجھتے ہیں ہم اسے امین سمجھتے ہیں اس کی امانداری پر ہم اعتماد کرتے ہیں ہم نے وہ ظاہر شئے نہیں دیکھی لیکن اس نے گھائب کے بارے میں ہمیں کچھ بولا ہم نے وہ بات قبول کی کیوں قبول کی؟ کیونکہ وہ ہمارے نزدیک امین ہے اس میں امانت کا دخل ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں لفظ آمن لہو استعمال ہوا ہے قرآن میں تو وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے تزدیکہ لفظ کس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص مشاہدہ یا گھائب کے بارے میں کچھ کہے لیکن اگر لفظ آمنہ جو لفظ آمنہ ہے وہ کس کے بارے میں ہم خاص استعمال کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص گھائب کے بارے میں خبر دے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اور تزدیک یہ کیا ہے؟ دو مختلف الفاظ ہیں ان کا ایک ہی معنی نہیں ہے اب دیکھیں قول شیخ الاسلام امم تیمیہ رحمت اللہ تل علی شیخ الاسلام امم تیمیہ رحمت اللہ تل علی وہ بیان کرتے ہیں اِنَّ لَوَوَ الْاِیمَانِ فِي الْلُغَتِ لَمْ يُقَابَلْ بِالتَّقْذِيبِ کا لفظ تزدیک یہ اہم بات ہے الْایمان اس کی زد کیا ہے؟ ایمان کی زد کفر ہے اور التزدیک اس کی زد کیا ہے؟ التقذیب اگر یہ ایک ہی ہوتے تو ایمان کی زد کیا ہوتی؟ تقذیب لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی زد کیا ہے؟ کفر تزدیک کی زد کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہے ایمان کی زد تقذیب ہے تو اس نے ایمان کو کس پر منحصر کیا؟ صرف تزدیک پر منحصر کیا جو کن کا عقیدہ ہے؟ مرجعہ کا عقیدہ تو آپ اچھے سے سمجھیں ایمان جو ہے لغت میں اس کی زد کیا ہے؟ اس کی زد تقذیب نہیں ہے جیسے کہ تزدیک کی زد کیا ہے؟ تقذیب کیونکہ ہم لغت میں کہتے ہیں جب کوئی کسی شئے کے بارے میں خبر دے اسے کہتے ہیں ہم نے اپنی سچ کہا یا اپنی جھوٹ کہا ہم کہیں گے ہم نے آپ کی تزدیک کی یا ہم نے آپ کو جھوٹلایا ہم نے آپ کو آپ کی بات نہیں مانی وَلَا يُقَالُ لِكُلِّ مُخْبِرٍ آمَنَّا لَهُ اَوْ قَذَّبْنَا لَهُ ہر کسی شخص کو جو کوئی خبر دے ہر کسی کے لیے ہم آمنا لفظ استعمال نہیں کرتے ہم آمنا لفظ استعمال نہیں کرتے یا قذبنا لفظ استعمال نہیں کرتے ہر ایک خبر کے لیے ہم احسا استعمال نہیں کرتے وَلَا يُقَالُ اَنْتَ مُؤْمِنِ لَهُ اَوْ مُكَذِّبٍ لَهُ نہ ہم یہ کہتے کہ آپ اس پر ایمان لاتے ہیں یا اس کی آپ نے تزدیق کی خبر کے اعتبار سے اکثر ہم خبر کے بارے میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے اس کی تزدیق کی بل المعروف فی مقابلت الائیمان لفظ الكفر بلکہ معروف کیا ہے ایمان کے مقابل ایمان کی زد کیا ہے لفظ کفر ہم استعمال کرتے ہیں یقال ہوا مؤمن او کافرون ہم کیا کہتے ہیں یا مؤمن ہے یا کافر ہے ہم یہ نہیں کہتے یہ مومن ہے اور وہ مقذب ہیں بلکہ ہم کیا کہتے ہیں مومن یا کافر وَالْكُفْرُ لَا يَخْتَصُ بِالتَّقْذِيبِ اور کفر صرف تقذیب میں منحصر نہیں ہے کفر صرف تقذیب کا نام نہیں ہے مرجعہ نے کیا کہا ایمان صرف تزدیق کا نام ہے تو کفر کیا ہوگا تقذیب ہوگی لیکن کفر تقذیب میں منحصر نہیں ہے کفر کی بہت ساری اقسام ہیں یا تو تقذیب ہوگی یا تو جہود ہوگا تقذیب بھی کفر ہے یا کفر کے ایک اور اقسام ہے الجہود الجہود تقذیب اور جہود میں کیا فرق ہے تقذیب میں ظاہری اور باطنی جٹلانا ہوتا ہے وہ ظاہری طور بھی شیئے کو جٹلاتا ہے اس خابر کو جٹلاتا ہے اور باطنی طور بھی وہ اس شیئے کو جٹلاتا ہے لیکن جہود کیا ہوتا ہے اس میں باطنی طور پر تو وہ اقرار کرتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ اسے جھٹلاتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کیا کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وُعُلُوهَا وَجَحَدُوا بِهَا اس نے جہد کیا لفظ کیا استعمال کیا گیا جہد اس نے انکار کیا لیکن دل اس کے دل میں معلوم تھا کہ وہ شخص ظالم ہے وہ شخص متکبر ہے ابو طالب اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی تعریف بیان کی ہے اپنے اشعار میں اسے معلوم تھا کہ یہ دین سچا دین ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تو اس نے جو انکار کیا وہ کیا تھا وہ جہد تھا دل میں اگرچہ اس نے مانا تھا کہ یہ دین سچا ہے تو کفر تقویب بھی ہو سکتا ہے کفر جہود بھی ہو سکتا ہے شریعت میں ایسا ثابت ہے اسی طرح کفر اعراض بھی ہو سکتا ہے ال اعراض اعراض یعنی روگردانی کرنا اماع بن القیم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کفر اشخاص کرتے ہیں وہ کونسا کفر ہوتا ہے اعراض کا کفر ہوتا ہے جو مشرقین مکہ تھے اکثر وہ جو عام لوگ تھے جو سردار نہیں تھے ان کا کفر بھی کیا تھا اعراض کا کیوں کیونکہ وہ دیکھتے تھے ہمارے کبیلے کے جو سردار ہیں وہ کیا کریں گے وہ یہ نہیں دیکھ دیتے ان کا معاملہ کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وہ خود نہیں دیکھ دیتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کیا دعوت دیتے انہوں نے خود ایسا چک نہیں کیا بلکہ ان کا انہصار کن پر تھا اپنے اپنے سرداروں پر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت سچ ہے یا جھوٹ ہے بلکہ جو بھی سردار کا فیصلہ ہوتا وہ اسے تسلیم کرتے تو اکثر جو کفر ہوتا ہے وہ کون سا کفر ہوتا ہے اعراض کا لوگ اعراض کرتے ہیں روگردانی کرتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے تو اگر ہم کہیں کہ ایمان صرف تصدیق ہے تو ہم نے کفر کو کس میں منحصر کیا تقذیم میں جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو ایمان صرف تصدیق نہیں ہے ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے جب ہم نے کہا ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے تو اس کا لازمی مطلب کیا ہوگا عمل سے بھی کوئی شخص دار اسلام میں خارج ہو سکتا ہے اگر کسی نے مکمل عمل ترق کی تو وہ شخص بھی مسلمان رہے گا نہیں رہے گا وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا یا اگر کسی شخص نے اب ناقض اسلام میں سے کوئی نواقص پر کوئی عمل کی ایسی شئے پر عمل کی جس کو شیرت نے کفر قرار دیا ہے تو وہ اس عمل سے ہی وہ کیا ہو جائے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کیا کہا ایمان قول اور عمل ہے اس کے ہم انشاءاللہ اور بھی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اقولوا ما تسمعون استغفروا اللہ لی و لکم واللہ تعالیٰ اعلم و صل اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن